حلی جزاؤنا اللہ ماں کانو یا ملہول ان کے گلے میں ٹاک ڈال کر گسیت کر جالوں میں پھینک دیا جائے گا اور آواد آئے گی اللہ آتدنا لِظالمین ظالموں میرے قرآن کو چھکرانے والو میرے نبی کے فرمان کو بے قدرہ کرنے والو تم نے ان چیزوں کو بیوار سا سمجھا اور مکانوں کے وارث موجود ہیں دکانوں کے وارث موجود ہیں تخت و تاج کے وارث موجود ہیں بادشاہات کے وارث موجود ہیں دنیا میں ایک ایک چنکے کے وارث موجود ہیں تمہیں کس نے بتایا قرآن بہوارسہ ہے تمہیں کس نے تعلیم دی میرے نبی کا فرمال بہوارسہ ہے اور میں توبوں پہ نہیں آ دوں جب پانی پانی پکار ہو گئے زبانیں اتنی اتنی باہر لٹک جائیں گی اب آدھائے گی اللہ آتتنا لظالمین میں نے بھی تمہارے لئے ایسا پانی تیار کیا گرمہ گرم کھولتا ہوا وَئِي يَسْتَغِيزُوا يُغَاسُوا بِمَائِلْ قَلْ مُحْلِ يَشْوِ الْمُجُوهُ ایسا گرمہ گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اٹڑیاں مو کے بل باہر آ جائیں گی خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں میرا کلام ہے حدیث پاک میں آتا ہے ارشاد فرمایا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان نہ تھے پرندے نہ تھے آسمان نہ تھا سورج نہ تھا چاند نہ تھا ستارے نہ تھے دن نہ تھا راک نہ تھی فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے خود خداوند کریم نے سورہ توہر سورت یاسین کی تلاوت فرمائی فرشتوں نے کلام الہی سن کر تین جملے فرمائے کلام خدا خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا تین جملے فرشتوں نے اب فرمائے پہلا کتنے مبارک ہوں گے کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوں گے وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے آباز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت جن کا یہ حال بنے قیامت کے دن آباز لگے گی میرے قرآن پر درم پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آو میدان میں سب لوگ میدان میں آئیں گے حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے موسے کسطوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر محک اٹھے گا لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں جب آپ ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں آشک ہے پروانے ہیں زندگی بھر پڑھتے تھے موت آئی زبان اس کی تھی کلام میرا تھا یہ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت اسی طرح سے عید ہوئی آمیر بن فہیرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت کتنا برکتوں والا جوان ہے سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ علیہ السلام سے سن کر خوش ہوتے ہیں اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے آمیر بن فہیرہ مجھے قرآن سنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خضو فرمائے تو مجھے قرآن سنا یہ قبیلے والوں نے غداری کی سرکار کے قاری کو بھلا کر کے لے گئے کئی قاریوں کو لے گئے ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا آمیر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ لہو کے پیک میں نیزہ مارا خود مارنے والا کہتا ہے پرنے پہار نکل گیا اور مارنے والا کہتا اللہ آمیر بن فہیرہ ہائی نہ کی اوئی نہ کی اوف نہ کی درد کا ہی ظاہر نہیں قرب کا ہی ظاہر نہیں آخری وقت میں صرف اتنا کہتا ہے بھوز تو بھی رب بالکعبہ اوہ لوگو گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا مرسیت اللہ